اسلام علیکم جی کیسے آپ سب بلوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہم اپنا بلوگ سٹارٹ کہہ رہے ہیں ابھی تو میں اپنے گھر واپس آ چکی ہوں لیکن پہلے میں ماموں کی گھر تھی امی بلوگ بھی سب ادھر ہی تھے کیونکہ وہاں پر بس کچھ چھوٹے موٹے فنکشنز تھے اور حال آئی ہوئی تھی تو اسی وجہ سے تو اب سب بلوگ جا چکے ہیں میرے پیچھے بلی آئی ہوئی ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے بلیوں سے اسے میں اوپر بیٹھے ہوئی ہوں میں نیچے بھی نہیں گھڑی ہوئی ہے مجھے ڈر لگتا ہے اس سے بہت زیادہ بلی اور بلی کا بچہ دونوں ہیں ادھر اچھا ہی چھوڑیں اور ابھی میں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں میں نے بلوگ سٹارٹ ادھر سی کیا تھا لیکن بلوگ کا انٹرو شوٹ ہی نہیں کر سکی تھی میں تو میں نے سوچ چلے میں ابھی کر لیتی ہوں اور باقی کا بلوگ آپ دیکھتے رہے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ نے مجھے انسٹراغرام پر فالو نہیں کیا نا تو پھر تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جلتی سے جائے آپ مجھے انسٹراغرام پر فالو کر لیں اور بس آگے بلوگ دیکھتے رہیں چلیں بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا تو ہم نے گھر حالی کیا نا وہاں سے سمان نکالا تھا کچھ بھی لے کے جا رہے ہیں کچھ پڑھا ہے کچھ پہلے لے کے گئے تھے زیادہ سمان ہمارا یہیں پہ پڑھا ہے کچھ جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں بس وہی لے کے گئے میں ادھر یہ کپڑے اور کچھ اسی طرح کی چیزیں ہیں تو ہم گاڑی میں بھی رکھیں گے گاڑی آ چکی ہے اور ہم کمرے میں جاتے ہیں اپنی چادر وغیرہ لیتے ہیں وہ گاؤن جو بھی پیننا ہے ہم نے اور یہ میری چادر پڑھی ہوئی تھی ادھر میں نے آئیٹ پہ رکھ لی تھی کہ گاڑی آئی گی تو پھر ملے کی نہیں ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جب کہیں جانا ہوتا ہے گاڑی رکھش آئے پہ ہوتا ہے مجھے زیادہ نہیں مل رہی ہوتی ہے گاؤن ہو تو وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا کہ کہاں رکھ دیا ہے میں نے یہ موبائل ہے میرا جو کہ حراب ہو چکا ہے اس پہ صرف ہار سپورٹ چلتی ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ رکھا ہوئے اچھے اس کو میں بیک میں رکھتی ہوں اور بس ہم جاتے ہیں ابھی گھر ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں جب بھی ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں اتنا سمان ہوتا ہے کبھی رکھش بھر ہوا جاتا ہے تو کبھی گاڑی تو اب امی کہہ رہی تھی کہ اب بس اتنا ہی بہت ہے اب اور کچھ بھی نہیں لے کے جانا ہم نے اور یہاں ہم گھر پہنچ جائے ہیں بات دیکھا نا پتہ بھی نہیں جلت نے جلدی پہنچ جائے گھر اور کچن کے حالات دیکھیں کیا حال ہو چکے کچن کبھی کتنے ٹائم ہو گیا ہم گھر میں نہیں تھے اور کچھ یہ جو برطن اور ایرہ سمانہ بھی لے کے آئیں گے رکھا ہے کچھ باہر پڑا ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ چائے بنای دی ہم نے وہ پی ہے اور یہاں پہ کیمہ اوپر رکھا ہوئے میں نے ہمی کہنی تھی میکرونی بنا لیتے ہیں تو میں نے کیمہ ڈالا ہے اس میں پانی میں اور ساری چیزیں ڈال کے اس کو رکھ دیا یہ بوائل ہو جائے گا پھر ہم اس کو بھون لیں گے اچھی طرح اور میکرونی میں ڈال لیں گے تو لائٹ ہم آف کرتے ہیں اور ہم باہر جاتے ہیں ابھی جب گھر اس طرح کا ہونا تو گھر میں دھیلی نہیں لگتا جلدی جلدی سسٹر کے تھی میں صفائی کرتی ہوں تم کھانا بناو اور پھر باقی کے کام کریں گے تو ابھی میں کمرے میں تھوڑا سا بیٹھتی ہوں اور پھر پیاس وغیرہ کٹنگ کرنے وہ کرتی ہوں اور کیمہ میں ڈالتی ہوں سسٹر جو ہے وہ صفائیاں کرے گی سارے فرش وغیرہ دھوئے گی کیونکہ بہت بہت زیادہ گھند بنا ہوئے آپ بھی دیکھیں اور یہاں پہ پیاس میں نے کٹ لیے ہیں ان کو ابھی میں ڈالنے لگی ہوں جی کیمہ کے اندر تین سے چار پیاس لیا تھے میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیاس تھے تو ان سب کو کٹنگ کر لیا ہے دھوکے اچھی طرح اب ان کو میں ڈالتی ہوں کیمہ میں اور اس کے بعد جو سپائسز وغیرہ ہیں وہ ڈال لیں اور ٹوماٹر تو اند میں ڈالیں گے ٹوماٹر ڈال گے ہم بون لیں گے تو ہم لال مرچ ڈالیں گے تاکہ تھوڑا سے اتنی زیادہ سپائسی بھی نہیں بنانی ہم نے تھوڑی سپائسی بنانی لیکن لال مرچ تو ضروری ہے اور یہ زیرا ہے جی زیرا ڈالیں گے ہم تھوڑا سا اور اس کے بعد حلدی ڈالیں گے حلدی بہت تھوڑی سی ڈالیں گے ہم حلدی اتنی زیادہ نہیں ڈالتے تھوڑی ڈالتے ہوتے ویسے میکرونی میں انہیں حلدی نہیں ڈالتے لیکن میں ڈال دیتی ہوں لائل میں تھوڑی سی اور ڈالتی ہوں تاکہ تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا ہو جائے زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوں گی لیکن یہ لائل میں ایسی ہے نا کہ لگتی نہیں ہے زیادہ اور یہ نمک ہے جو کہ جمع ہے ابھی تو اور یہ میلکی میں کے اندر ڈال دیا ہے ابھی نمک تو اس کو سوکہ دنیا جو ہے وہ بھی ڈالنا ہے لیکن اس کو میں پیسٹی ہوں اور پیسٹ کے ڈالوں گی پسابہ نہیں تھا اس کو ہمیں اچھی طرح مکس کرتی ہوں اور اس کو رہ دیتی ہوں جب تک میں سوکہ دنیا اس کو صاف کرلوں اور اس کو پیسٹ کے اس کے اندر ڈال دو تو ابھی اس کو میں نے مکس کرلیا گوکر میں ڈالا تھا جلدی سے گل جائے لیکن گوکر اوپر والا جو کور ہے وہ ملا ہی نہیں میں نے یہی والا دے دیا اوپر ایک اس دیکھچی میں میں نے پانی ڈالا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور تھوڑا سا اوائل ڈالا ہے تاکہ یہ مکرونیوں راپس میں چپک نہ جائیں آلو کٹنگ کی ہیں اور مکرونیاں نکالی ہیں ان کو میں بوائل کروں گی ساتھ کچن بھی صاف کر رہے ہیں اور کیونکہ گھنٹ بہت زیادہ بنا ہوئے ہیں اور جی سب لوگ پوچھ رہے تھے مجھ سے کومنٹس میں بھی کہ آپ نہ شادی کا حرچہ آپ کا کہاں سے آئے گا آپ کو ہاں سے کریں گے آپ لوگ تو اللہ پاک ہے نہ سب کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائی دیتا ہے تو فرنیچر واہرہ جو ہے وہ میرے مامو ہی کریں گے اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے ہوت کرنی ہے کپڑے وغیرہ اور اس طرح کی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنی ہے زیادہ وغیرہ تو ہم نے لینا نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہم لے نہیں سکتے تو باقی کپڑے ہی بنانے تو وہ بس کچھ کریں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوئی جائے گا بس اللہ پاک ہے وہ مدد کریں گے اور ڈیٹ پوچھ رہے تھے ڈیٹ کپ فکس ہونے ہے تو ابھی فیلال نہیں پتا ڈیٹ کا لیکن بہت جلدی فکس ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سارا کچھ شیئر کروں گی ایک ایک چیز سیادی کی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آپ بھی تو میری فیملی ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اچھا جی کیمہ گھلچو کا تھا اس کے اندر ٹرماتر ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا اب ہری مرچے ڈالی ہیں اور بوائل کہہ لی تھی میرے میکرونی اور آلو بھی بوائل کہہ لیے تھے اب ان کو میں مکس کروں گی لیکن اس طرح سے مکس نہیں ہوگا مجھ سے ایک آس ہے تو میں پہلے موبائل کو رکھتی ہوں اور اس کے بعد ہم چیزوں کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اور میری پیچھے موٹر بھی چل رہی ہے جو آپ کو موٹر کی باز آ رہی ہوگی اچھا یہ جو وہ شاپروں میں بڑھا تھا نا سارا سامان وہ میں نے نکال کے ادھر علماری میں کچھ چیزیں رکھیں ہیں اور کچھ یہ شاپروں میں ڈال کے دو نیچے رہ دیں ہیں کیونکہ یہاں پہ اتنی جگہ نہیں وہ گھر جو مارا پہلے والا گھر تھا نا گھر چھوٹا تھا لیکن یہ تھا کہ دو کمرے تھے ساتھ میں ایک سٹور بھی تھا انہوں تو چیزیں ساری وہاں پہ اپنی جگہ پہ ہم نے رکھ لی تھی لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایک کمرہ ہے جن کا گھریں ان کا بھی فرنیچر پڑھا ہوئے اور پھر ہماری بھی چیزیں ہیں تو اس طرح سے نہ اتنی جگہ نہیں ہے لیکن جو ابھی ہے اللہ کا شکر ہے بس تو یہ بھی اوپر یہاں پہ میں نے پردہ لگانا ہے یا کچھ لگاؤں گی کیونکہ یہاں سے ساری مٹی اندر جاتی ہے اور ارماری میں بھی کپڑے وغیرہ بھی سارے سٹ کر لی ہیں ہم نے کچھ پریس سسٹر نہیں کیے کچھ مہنے کیے اور پریس کرنے والے رہتے ہیں وہ کپڑے وغیرہ ہنگ کریں گے اور میں نے اپنے یہ جو پاؤچس وغیرہ تھے ساری یہاں پہ لٹکا دیئے دروازے کے ساتھ کیونکہ جگہ نہیں ہے تو بس اسی طرح سے نہ ہم نے چیزوں کو مہنیچ کرنا ہے رکھنا ہے جگہ تو بنانی ہی پڑے گی سامنے بھی پڑی ہوئی چیزیں پھر بری لگتی ہیں تو ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا اور کچھ کپڑے یہاں پہ تے کر کے رکھ دیئے ہیں جو کہ فلال نئی ضرورت ہے جب ہم بھی کہتے ہیں پیننے ہوں گے تو یہاں سے نکال کے پریس کر لیں گے کیونکہ لٹکانے کے بھی پھر اتنی جگہ ہنگ کرنے کی نہیں ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ رکھ لیے ہیں دروازے کو بند کر دیتے ہیں اور باہر جاتے ہیں اچھا یہ والا جو کلپ ہے نا یہ آج صبح کا ہے رات کو ہم نے میکرونی بنائی تھی وہ پھر آگے سے میں شوٹ نہیں کر سکی کہ ہم نے کھائے اور بس گیسٹ بھی آگئے تھے جس کی وجہ سے میں نہیں کر سکی اور موسم اتنا مزے کا اتنا مزے کا موسم ہوا ہے نا ہلکی ہلکی صبح سے بارش ہو رہی ہے اور گرمی بالکل بھی نہیں ہے حبس بھی نہیں ہے آج تو حالانکہ شکر ہے موسم کافی اچھا ہے تو میں نے کہا چلے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اچھا موسم ہے تو انجوائی کرتے ہیں مل کے یہاں پہ ہمارے گھر میں امرود کا پودا لگا ہے اس کے ساتھ اتنے اچھے امرود ہے اب تو سارے حتم ہو چکے ہیں تھوڑے سے رہتے ہیں میں نے کہا چلے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں درست جو ہے وہ چھوٹا سا ہے لیکن امرود کافی زیادہ ہیں یہ والا دو تین دن تک پک چاہ گا اس کو میں نے توڑ کے کھانا لینا ہے پھر اور یہ چھپ چھپ کے جو اندر ہے نا چھپ چھپ آکے جو امرود ہوتے ہیں نا وہ والے اندر پتوں کے اندر اندر ہیں واقعی تو سامنے جتنے بھی تھے وہ سارے حتم ہو چکے ہیں جو بھی ہاتھ ہے وہ توڑ لیتا ہے ہم ہوت بھی نہیں چھوڑتے توڑ لیتے ہیں امرود کا موسم ہے نا تو ہر گھر میں امرود ہی امرود ہیں اچھا جی اور بس یہ میرا آج کا بلوگ تھا اور ابھی میں سیکنڈ بلوگ کا یہی سے سٹارٹ لیتی ہوں اور آپ نے جیسی لاسٹ ویڈیو میں مجھے میری ویڈیو کو زیادہ شیئر کیا تھا اسی طرح آپ نے میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور ہماری گھر بلی نے پچھا دیا ہے یہاں بھی برامدے میں ہم جب گھر آئے ہیں تو یہ دونوں ادھر ہی موجود ہیں ہم نکال نکال کے یہ نکال ہی نہیں رہے اور اتنا اچھا خیلتے ہیں دونوں آپس میں یہ بلی ہے اور اس کا چھوٹا سا بیبی ہے تو بس ادھر ہی اپنے بلوگ کو انڈ کرتے ہیں اپنا بہت سا حیاء رکھے گا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملیں گے ایک نیکس ویڈوگ میں اچھے سے نیکس ویڈوگ میں جب تک کے لئے جی اللہ حافظ